یہ پیچھی ہوئی ہے ریک دے کرنے کے بعد اتنا زیادہ وارکاوت اس نے کر دیا کہ اس کو ابھی چکر آ رہے ہیں اور ابھی سے کھانے کہیں دے کر جائیں گے اسلام علیکم and good morning beautiful people تو پہر پہر صبح ہو چکی ہے اور مجھے دیکھے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ میں ابھی جم کر کے واپس آ چکی اور آج تو بہت ہی زیادہ گرمی اپنی گرمی دن تھا کہ گرمی تھی کہ جمیں انہوں نے پنکھیں بھی نہیں کیونکہ اب آپ کو پتا سردی آ چکی تو ناشتہ وغیرہ کھانا پینے کر کے میں واپس آ چکی ہوں اور ابھی بس چینج کروں گی اور اس کے بعد اپنے کام پر لگ جوں گی کیونکہ آج کل مجھ پہ اتنا بردن ہے کام کا اتنا بردن ہے کہ میں اب لوگوں کو بتا نہیں سکتی اتنا سٹریس ہے اور سٹریس سے دیکھیں کہ آہ میری حالت ہو گئے گی تو آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ مجھے سٹریس نہ ہو تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیوز کو لائک کر دیں اور جتنا 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 سٹیبوں سے شیئر بھی کر دیں سٹریال کی تپیت بہت زیادہ 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 خراب ہے تو اس کی صحت نہیں ٹھیک تو اس کو بھی ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے اس کا چیک اپ کوئیرہ بھی کروانا ہے تو سب سے پہلے جو ہم اپنا کام شام کر لیتے ہیں اور جلدی سے چینج بھی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آج کیا کرنا ہے ہم نے میری سب سے بری یاد ہے کہ میں اسی طرح گھونتی رہتی ہیں پورے گھر میں میرے پاؤں گنتے ہو جاتے ہیں سٹریل کیل کر کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اوپر سے آپ کو سٹریس نہیں لینا چاہیے جتنا سٹریس لیتا ہے انسان اتنا اتنا موپے سپورٹس آتے ہیں اور موپ کا سٹریش نہیں لگتا تو کام میں بیزی ہو جاتا ہے انسان اور ساتھ میں جی میں بھی جاتا ہے وہاں پہ مشینز بغیرہ ایکسچینج ہوتی ہیں سویٹ بغیرہ لگتا رہتا ہے تو آپ کے موپے سپورٹس نکل آتے ہیں ہم آج کوئی یہ بھی سوچیں گے کہ ہم نے کیا کوئی دیسی ٹوٹکا کر کے ان کو سٹ کرنا ہے باقی یہ کہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ جو تھے وہ ختم ہو گئے اور اگر یہاں پہ ہے تو اس کو بھی ہم نے ختم کرنا ہے ابھی فریال کو ناشتہ بنا کر دیکھئے ہیں وہ ابھی اٹھی ہے اس کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے تو ابھی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے اس کا کچھ ٹیسٹیم ہو کروانے ہیں تو اس سے پہلے جو ہے میں نے کہا میں تھوڑے اپنی حالت بہتر کر لیتی ہوں میں نے چینج کر لیا یہ میں نے شرٹ اینڈ ٹراؤزر لیا ٹراؤزر لیا تھا تو یہ میں نے بھی پہن لیا تو بس ابھی ہم تھوڑا سا نا خود کو ریڈی کرتے ہیں اور پھر جو ہے چلتے ہیں شرٹ میں نے چینج کر دیا کیونکہ مجھے اس میں گرمی لگ رہی تھی کیونکہ وہ تھوڑی سی موٹی تھی کیونکہ سردیوں کا سٹاف تھا تھوڑا سا تو میں نے کہا پہن لیتی ہوں لیکن جب میں نے وہ پہن دی تو مجھے بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی تو اس لیے میں یہ شرٹ ابھی پہن لی ہے تو یہ بھی میری نیو شرٹ ہے اور ابھی جو ہے میں نے اس کو پہن لیا گائز تو فائنیلی فائنیلی میں تیار ہو چکی ہوں سب سے جو میند چیز ہے وہ آپ لوگوں تو پتہ ہی ہو جانا چاہیے کہ میں آئی بروز بنا کے بس خوش ہو جاتی ہوں کیونکہ ہان جی آئی بروز بن گئے اس کے بعد سن بلوک لگا لیا اور لپسٹک لگا لیا تو ابھی جو ہے فریال کو میں نے بولا جلدی سے چینج کر لے کیونکہ وہ ابھی ادھر ہی لیزی بنی ہوئی ہے میں نے کہا جلدی سے چینج کر لے تاکہ ہم پھر اس کے ٹیسٹ فکرہ کروا لیں کیونکہ یہ بیمار بندہ پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کیوں یہ اتنی زیادہ بیمار ہوتی ہے تو چلتے ہیں اور اس کو چیک کر لاتے ہیں فائنلی گائز تو میں واپس آ چکی ہوں اور فریال کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی تھی لیکن جو ہے اپوائنمنٹس کافی زیادہ تھی ان کے پاس ہمیں سلوٹ نہیں ملا تو انشاءاللہ جو ہے کل فریال کو لے کے جائیں گے اور اس کا جو ہے ٹیسٹ ہوگیرہ کروانا ہے تو باقی یہ کہ کام کاج کر کر تو میرے تو حالت ہی نہیں رہی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم میری کیا حالت ہے اتنی کرمی تھی بائے ٹھیک ہے اور اوپر سے کام کر کر کہنا انسان تھک جاتا ہے اوپر سے فریال کو ہسپیٹلوں بھی لے کے جانا تھا ادھر بھی باغ دوڑ کی ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا تو کل اس کو انشاءاللہ لے کے جائیں گے اور اس کی ٹیسٹ کروانے ہیں میں یہاں پہ کھڑا ہوں اور گاڑی کا ویٹ کر اور ان کے فریال کو جو ہے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے دیکھیں میرا بیک کام بھی ساتھ ست کرنا ہے وہ بیمار بندہ ہے دیکھیں حالت ہے کیا آپ نے اس کی نراز ہے مجھ سے شاید نراز ہو بات نہیں کہنا جاتی گائز اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کوئی بات چیت نہیں کرتی ہے بلکل چک چک رہتی ہے بلکل مجھے بلاتی نہیں ہے اور مجھے سمجھتی نہیں ہے کہ میں گھر کا فرد ہوں مجھے گھر کا فرد نہیں سمجھتی ہے اور اس نے کھانا پینے چھوڑا ہوئے تو اس کا جو ہے سٹمک چیک کروائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ یہ کیوں کھانا پینے نہیں کر رہی ہے اب ہی در کام ہو رہا ہے اتنا گن ڈالا ہوئے اتنا گن ڈالا ہوئے ایک میں آپ کے مکتاتی ہوں کچھڑا پھلایا ہوئے اتنا زیدہ اتنا زیدہ اور اوپر سے میں یہ سلیپرز بین کی آئیں گے ہم نے صبح سے خالی رکھوایا ہے اور مجھے لگ رہا ہے یہ بھی چکر کھا گے گر جائے گی ابھی گرنے والی ہے بس اوکے گائز تو فائنلی ہم جو ہے جا رہے ہیں اور تاکہ ہسپیٹل میں آرام سے اس کی چیک بغیرہ کروائیں گے پھر آپ نے ان کو بتائیں کہ کیا سین ہے گائز فائنلی ہم بیریہ انٹرنیشنل آج اپنے ہم پی فریال کو لے کے جاتے ہوں تو فریال کو لے کے جاتے ہیں کیسے پہلے آپ نے ان کو تکیش کرنا چاہیے اس کی بھی خود ہیں گائز تو ہم لوگ ہسپیٹل وغیرہ سے ہوں کے خواب ہوں ہم پیس آجوں تو میں آج اپنے آپ اسے ایک چیز شیر کرنا چاہتinha پھر 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 سب سے پہلی چیز تو ہم ہسپیٹل میں گئے تو ہمہ شیر کا پھر 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 جو ہے اور اچھے تکے سے بھی بات نہیں کیے ہوسپٹل میں دکٹر آویلیبل تھی سب سے پہلی چیز میں فریال کو لے کے بہریان انٹرنیشنل ہسپٹل کے ہی تھی آپ کو پتہ ہوگا جو فیز 8 میں ہے بہت 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 بڑی بات کرنے والے بہت بہت بڑا ہسپٹل ہے ہر طرح کے دکٹر موجود ہیں فریال یہ بہت بھی ٹھیک ہے وہ کھانا وغیرہ نہیں کھاتی اور اس نے کھانا پینہ چھوڑا ہوا ہے کیا سیچویشن اس کے ساتھ چل رہی ہے یا اس کو سٹرمک شرنک ہو گیا اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا سکتی تو ہم نے اس کا ایلٹر ساؤنڈ کروانا تھا اپوائنٹمنٹ وغیرہ بھی ہم نے لینی تھی سب کچھ تھا تو ہم وہاں پہ جب گئے تو ایلٹر ساؤنڈ کے لئے ڈاکٹر آویلیبل نہیں تھی تو میں نے سوچا چلے ٹھیک کہ ایلٹر ساؤنڈ وغیرہ نہیں ہو سکتا تو ہم ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لیتے ہیں تک ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کے ساتھ کیا پرابلم چل رہی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم ریسیپشن پہ گئے تو میں نے وہاں سے ریسیو بنائی تو مجھے انفرمیشن نہیں تھی کہ کون سا ڈاکٹر چیک اپ کرے گا سٹرمک کا یا کون سا ڈاکٹر ہوگا تو وہاں پہ ریسیپشن سمیں کہتا ہے کہ آپ سامنے پی اے کھڑی نہیں ہے میڈیکل سپیشلسٹ کی تو آپ جا کے ان سے بات کریں اور ان سے پوچھیں کہ کیا سین ہے اب ہم گئے جی پی اے کے پاس پی اے کوئی عورت سے تھی تو جب میں نے اس سے بات کی تو اس نے بہت ہی زیادہ گائی ضرور لی طریقے سے آگے سے آنسر کیا حالانکہ وہ آنسر دینا بھی گوارہ نہیں کر رہی تھی تو میں نے پوچھا کہ کتنی دیر لگ جائے گی کہ ہم اپوائنٹمنٹ لے لیتے ہیں اور اس کو چیک کریں گے کیا سین ہے تو اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا پیشنٹ میں نہ ہی اس کو انٹرسٹ تھا کہ ہم اسے کیا بات کر رہے ہیں تو اس نے بہت ہی روگی طریقے سے کہا کہ ریسیب بنا لیں اور سات آٹھ پیشنٹ پہلے سے موجود ہیں تو آپ بھی ویٹ کر لیں بہت لمبی لیسٹ ہے ایسے کر کے اور بہت لمبتم ایزی میں وہ آنسر کر دیتی تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ چلیں فریال کا تو سٹمک ایشو تھا یا جو بھی پرابلم تھی اگر کوئی بندہ بہت ہی زیادہ سیریس ہو جسی کنڈیشن بہت بری ہو یا اس کو کوئی بھی سیریس اشیو فریال کو بھی سیریس اشیو ہو سکتا ہے ابھی ہمیں پروپرٹی سے پتہ نہیں چلے ٹیسٹ کلیر ہوں گے ہمیں پتہ چلے گا تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی بہت ہی زیادہ سیریس پرابلم چل رہی ہے تو کیا یہ آگے سے اس طرح کا بحیف کرتے ہیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی اور اتنا روڈ بھی ہے تو ان کے نظر میں تو کسی انسان کی زندگی کی ویلیو ہی نہیں ہے اور نہ ہی ان کے آگے کوئی انسان میٹر کرتا ہے اور مجھے سمجھ میں آگیا تھا وہ فل ڈے سے کام میں لگی ہوئی تھی فل ڈے کی تھکی ہاری تھی تو اس لئے وہ روڈ طریقے سے بات کر رہی تھی لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ مشکل میں ہوتا ہے ہر بندہ پروبیمز میں ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پیشنٹس کو بتمیزی سے ڈیل کریں یا ان کے ساتھ بتمیزی کریں حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ طریقے کے ساتھ بات کریں نہ کہ روڈ بیہیوئر ہمیں شو کریں حالانکہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ آگے سے ہم بھی ان کے ساتھ بتمیزی کر سکتے تھے تو بلکل بھی اچھا نہیں لگنا تھا نہ ان کی رسپیکٹ رہنے تھی نہ ہماری رسپیکٹ رہنے تھی تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ آئندہ آج کے بعد مقصد یہ ہے کیونکہ میں جب بلکل بناتی ہوں تو میں اس کے اوپر کسی بھی طرح کے فلٹرز نہیں لگاتی تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے موہ پہ بہت زیادہ پیمپلوز نکلے میں اتنے زیادہ ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں ان کو کیسے ختم کروں کیونکہ اس سائیڈ پہ ایک دو تین چار نکلے ہوئے ایک یہاں پہ اور ایک یہاں پہ تو ابھی میں ان کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کر رہی ہلانکہ میں نے ایک دو بات کول گیٹ لگائی ہے کہ ختم ہو جائیں اور کلین اینڈ کلیئر کا کیا کہتے ہیں اس کو کہنا کیا چاہتے ہو تو گائیز فانیلی فانیلی میں اٹھ چکا ہوں اور اس کے ساتھ ستا کر آنکھوں کی حالت دیکھ سکتے ہیں ان کے نیچے پیکس جو آپ کو بننے میں نظر آ رہے ہیں کیونکہ میری آج کل نیند ہی نہیں پوری ہوتی کیونکہ مجھے رات کو نیند ہی نہیں آتے بار 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 تھی ہوں پھر تھوڑ دیس ہوتی ہوں پھر رکھتی ہوں تو نیند میں سکرا نہیں چل لیا ابھی آج تو ہمیں جم نہیں جانا تھا لیکن ہم جم جا رہیں گے ساتھ میں پھر ہسپیٹل بچیں گے ڈاکٹر سے بات چیت ہو گئی ہے فریال کا چیک اپ ہاں سے کرونا ہے آج صبح صبح اٹھ گئے نو بجے اور ڈاکٹر میں بیٹھے گیا اس کا ٹیسٹ بھی ہو جائیں گے اور جم بھی ہم کر لیں کیونکہ کل جو ہے ہم نے جم نہیں تھی آپ کے دیکھیں گے نا آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن آپ جیتنا جیتا کرید سے دیکھیں گے آپ لوگوں کو نظر آئے گا کہ یہ کیسے دیکھیں پنیاں ہیں کتنے فنی لاغنے میں خود ہم جی حسیار دیکھیں آپ کو موٹی کے موٹی کے موٹی کے حالات دیکھیں موٹی ہوتی جائے بائی سبجیکس میں اس کا درہتے رہتے ہیں میرے موو پر بھی اپنے پیمپلز اور جھٹھیں جو کہ مجھے نکلتے ہیں اچھا جاتا ہے میرے موٹی ہوتی جائے میں بیمار ہوں اس لیے یہ مجھے نکلتے ہیں ہر کے انٹرنیشنل کے بارے میں ریویو دینا چاہیں گی میں نے راب سے ریویو دے رہی ہے کہ یہ بلکل بھی اچھا ہسٹیل میں شیٹ ہسٹیل ہے شیٹ مینٹیرنس ہے اور شیٹ سٹاکھ ہے اتر نہیں جانا میڈم فریال شورڈ برٹس کر رہی ہیں اسی حالت بلکل بھی نہیں ہے لیکن کافی ڈے سے اس نے جیم چھوڑی ہوئی تھی تو آج اس نے سوچا کہ آج جیم کرنی آراہ اس لاش ہے تو اس کو ابھی ہم ڈریپ کروائیں گے سپیشل ڈریپ اس کے لئے جو تیار کی جائے گی میرا خیال ہی رکھتی ہے مجھے تو اس کی نہیں ہے اس لیے میں اچھی دیمار ہوں ایس بندے کو وہ کہتے ہیں انچا بولو انچا بولو یہاں پر شور ہے ہمیں آواز ہی نکل رہی ہے کیوں انہیں نکل رہی؟ لڑائی کرتے وقت تمہارے اتنی آواز نکلتی گیا ہے اگر بندے کو اچھی باتو کی روز دے دی چاہے تو بہتا خوش رہتا ہے یہ پورا دن مجھے بھول نہیں تگا میں کمرے میں پائلتے ہیں اس لیے یہ بھی یہ رہتی ہے میں مجھے نہیں بلاتی میں نے اپنے فرنس بھی نہیں بنایا ہے اے تے پے وہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا بول رہی ہے اس کو بولنا بھی بھول گیا ہے اتنی زیادہ گرمی ہوگی ہے اے ہائے 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 میں تو سمجھی کہ سردی آگیا ہے لیکن گرمی سے میتباہ ہی نکل گیا ہے اور یہ پیچھے آپ دیکھیں ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہم منڈے کو آئیں گے تو اب بھی اس نے فروٹ ہو کے لی ہے فروٹ ہو کے رکھائے منڈے تک وہ کہتا ہے بے شک تو مر رہے ہو تو اس کے کوئی حالات نہیں ہے بریک اپ ہو کے 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 اور برانا ہے واو شسٹر پر تم بلکل بھی دیان نہیں دیتی تو بس آج بہت گرمی لگ گیا تو آج کا ولاگ اتنا ہی تو جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے جاگے چینل کو سبسکرائب کر لیں میں گھر آ چکے ہوں کھا پی کے جم وکرہ کر کے تو اب دل گرہ تھوڑی سی ریسٹ کی جائے اور آئی ہوپ آپ کو ولاگ پسند آیا ہوگا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اور ویڈیوز کو لائک کرنا بھی نہیں بھولنا تو ٹھینکیو سو مچ گائز فور ووچنگ اللہ حافظ موسیقی